میں حضرت عمر کے ہاں فاروق حضرت عمر اتنا مرتبہ پائیں پھر حضرت عباس سے کتنا پیار ہے خود بھی تو دعا کر سکتے ہیں یہ حضرت عباس میں ان سے حدیث سنانے لگا تھا آپ کو مسند احمد بن عمبل سے جل دوم صفحہ دو سو بارہ سے رابی بھی حضرت عباس آ پیئے حدیث سنو تو ہارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اللہ کی قصہ حضرت عباس کہتے ہیں میں بارگائے مصطفیٰ میں آیا میں نے عرض کہا یا رسول اللہ یہ قریشیوں کا عجیب حال ہے خاندان قریش پتا ہے کہ نہیں ہمارے علاقے میں درہ کم پتا ہے یہ خاندان جو عظمت والے ہیں ہمارے یہ دوسرے گروپ عظمت والے سمجھے جاتے ہیں قریش کے مطلق سرکار کا اپنا فرمان ہے القریش السادت العرب سبحان اللہ القریش خالصت اللہ حدیث میں سرکار کا فرمان ہے قریش اللہ کے برگدیدہ لوگ ہیں قریش عرب کے سید ہیں ایک حدیث میں سرکار نے فرمائے اللہ نے قریش کو سات خوبیاں ایسی دی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی بعد میں کسی کو نہیں مل سکتی پہ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ رب نے مجھے بیجا ہے قریش میں پھر سرکار نے فرمائے قریش کا لفظ قرآن میں آیا ہے لئیلا فے قریش پڑو نہ کبھی یہ حضرت ابباس کہتے ہیں میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرف کیا سرکار یہ قریش والے آپس میں ملے نا بڑے حسین چہروں سے ملتے ہیں چہریں مسکراتے ہیں طبیعت میں بڑی شگفتگی ہوتی ہے بات بڑی دل کس کرتے ہیں بڑے شگفتہ ہوتے ہیں لیکن جب بنو آشم سے ملے ہیں ان کے چہریں بجھ جاتے ہیں طبیعت میں وہ چاشریں نہیں رہتی ہیں تو تھوڑی نا پسندیدگی کا ادھار ہوتا ہے آنکھا یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ بنو آشم سے ملے تو یہ حال ہو جائے آپس میں ملے خوش رہے ہیں حدیث کے الفاظ سنو فَغَدِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ غَدَبًا شَدیدًا قَالْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْهِ لَا جَدْخُلُو قَلْبَ رَجُلٍ عَلْیِمَانُوْ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِ رَسُولِهِ وَلِ قِرَابَتِي اللہ اللہ سخت جلال کی کفیت آگئی مصطفیٰ کے چہرے پہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سر ہو گیا آقا اے کونہ نے جلالی کفیت میں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبدِ قدرت میں محمد کی جان ہے کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے جب تک کہ میری رشتہ داری کرابہ داری کے لیے تجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا نہ شروع کرنا معلوم ہے اہلِ بیعت کی محبت نہ ہو معلوم ہوا درہا گوھر رہے میری بات کی طرف معلوم ہوا کہ اہلِ بیعت کی محبت نہ ہو میرے ساتھ چل پڑو نہ مسئلہ صاف کر جاؤں گا عدید آنِ گرامی قدر حدیث نے بتایا جب تک اہلِ بیعت کی محبت نہ ہو بندے کے دل میں ایمان داخل ایک دوسری حدیث سن کتاب کا نام سنندارِ ختنی جلد اس کی پہلی صفحہ نمبر اس کا تین سو پچپن راوی کا نام حضرت ابو مسعود انساری فرمان آمینہ کے لالکہ آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیج پر بیٹھنے علماء دو جو کریں گے نظر کسی اور دیان نہ لگ جاؤ یاد من صلح صلاتاً ولم يصل فیہ علیہ وعلا احلِ بیتی لم تقبل منہو پیچھے سے بے شک سبحان اللہ نہ کوئی سمجھ نہیں آئی علماء سبحان اللہ نہ کہیں تو شک پہ کہا کہ بنتا ہے نا فردی سنو من صلح صلاتاً ولم يصل فیہ علیہ وعلا احلِ بیتی لم تقبل منہو آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑے نماز میں مجھ پر درود نہ پڑے اور نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے ساتھ میرے احلِ بیت پر درود نہ پڑے اس کی نماز قبولیت کے مقام پر پہنچنے والی نہیں ہے نہیں ہے احلِ بیت پر درود نہ ہو نماز صرف قبولیت کری پہنچی سرکار کا فرمان کسی محلوی کا حوالہ نہیں دیا میں نے آمنہ کلال کا فرمان سنا رہا ہوں ایک عدیس اور سنو 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 کتاب کا نام مجمع الزوائد جلدس کی پہلی صفانہ مرس کا اٹھاسی راوی کا نام حضرت عبد الرحمن بن لیلا سبحان اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں حدیث کے ساتھ چلنا آقا ایک عونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یومنو عبدن حتی اکونا احبہ الیہی من نفس ہی ایک دونے وہ حدیث جو صحیح میں ہے بغاری میں صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت سے عبداللہ بن عمر کی روایت سے آنس بن مالک کی روایت سے لا یومنو عبدن حتی اکونا حبہ الیہی من والدہی و ولدہی و الناس اجمائین اور اساکر الملت و الدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم کشیری نشابوری شافعی سننی اس نے جو عدیث نکل گی لا یومنو عبدن حتی اکونا حبہ الیہی من اہلہی و مالہی و الناس اجمائین اب یہ ہندرہ اور پلٹا کے آئیے یہاں بھی سننے پھر اور راوی بھی اور فرمان بھی اور سرکار کا لا یومنو عبدن حتی اکونا احبہ الیہی من نفسہی و اہلی احبہ الیہی من اہلہی و ذاتی احبہ الیہی من ذاتہی و اطراتی احبہ الیہ من اطراتہی حضور کا فرمان ہے کوئی بندہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں اب میں اور آپ سارے اپنے گریبان میں جنگ لیں ایک لمحے کے لئے آنکھ بند کر کے سوچ مومن ہے حضور فرماتے ہیں میں تیری جان سے پیارا نہ ہوا تو مومن نہیں یہ جملہ صرف آپ کو مجھ کو نہیں کہتے مرید و مراد رسول طالب و مطلوب رسول محب و محبوب رسول شوقت اسلام زینت اسلام فاروق آدم سے بھی کہتے تھے عمر جب تک تیری جان سے پیارا نہ ہوا مومن نہیں کہنا سکتا جان سے پیارا سمجھو آقا کو اور صرف اس بات پر ختم نہیں کیا سرکار نے فرمایا جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے پیارا نہ ہو گیا سبحان اللہ مومن ہونے کی شرط تو دیکھو اللہ اکبر اسی لئے ہمارے امام احمد رضا کہتے ہیں سبحان اللہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض یہ احمد رضا کی شان ہے سبحان اللہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو اصل اللصول بندگی استاج ور کی اسی لئے زفر علی خان بھی بول گیا ہے حج اچھا نماز اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خوا جائے پتہ کی عزت پر نہ جب تک کٹ مروں خوا جائے پتہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہے ہو نہیں سکتا اللہ دورہ رسالت دورہ رسالت مسجد سرالقادری صاحب دل عدید آنِ گرامی قدر میں یہ بائد ارت کر رہا تھا سرکار نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائیں جب تک کہ میرے اہلِ بیت اسے اپنے اہلِ بیت سے پیارے نہ ہو جائیں مومن نہیں ہو سکتا ایک حدیث اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو حدیثیں سنائیں ہیں ذرا یاد کرتے آؤ کتنی ہو گئی ہیں انگلیاں ختم ہو جائیں گے پور آپ کے حدیثیں بڑھیں گی اللہ کے کرم سے کتاب کا نام مسند فردوس جلدس کی تین صفحہ نمر اس کا چھے سو چھبیس راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور میں جب پڑھتا تھا گھبرا جاتا تھا حدیث بڑھی سخت ہے پھر میں نے فتاوہ رضویہ کھول لیا میں نے کہا ہمارا امام کیا کہتا ہے فتاوہ رضویہ میں عالی حضرت نے لکھ پھر مور تصدیق ثبت کی اوپر سنو پھر یہ حدیث آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَارِث حَقَّ عِتْرَتِي وَالْلَنْسَار وَالْعَرَب جو شخص میرے اہلِ بیعت کا حق نہ پہچانے مَاللہ معلوم ہو بھی ہر مومن پہ اہلِ بیعت کا حق ہے اسی لئے حسین بن علی کے طرح نے گانے آئے ہیں ہر ایک ساتھ اسی لئے حسین کی حسین کی قربانی کی بات آتی ہے پھر بیان کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے کیونکہ وہ آمنہ کے لال کا لخت جگر ہے پر مجھے کوئی بتے کہتے ہیں دو شہدادوں کی جنگ ہے میں نے کہا بے اقلع حسین کے مقابلے میں کسی اور کو شہدادہ سمجھنا انصاف ہے کہتے سمجھ نہیں آئے جی وہ بھی ان کا شان اونچا میں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مرتبہ ہے اور وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خود ہدایت کا مرکد ہے ہدایت کے مرکد ہے میرے معاویہ کوئی بندہ یہ سمجھ بیٹھے بھئے ہدایت کا مرکد نہیں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر اتنی معلومات رکھتا ہے اس پہ گھنٹوں تقریب کرے اور پھر میں خود نہیں کہتا حضرت غوثی آدم عبدالقادر جنانی سے کوئی پوچھ بیٹھا تھا جو سید الاسیات فرد الافرات قطب الاختاب مرچ الوطات دعفع الفساد نعفع البلات محبوب سبحانی قطب ربانی چہباد لامکانی غوث سمدانی عارف حقانی مرکد دائرہ کتبیت مستر فیضان ولائت مدھر شان رسالت پیر پیرا میرے میرا حضرت عبدالقادر جیلانی الحسانی والحسینی کسی نے پوچھ لیا عدر غوثی آدم سے امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو اب سن لو سمجھ آ جائے گی امیر معاویہ کیا ہے حضرت غوثی آدم فرماتے ہیں مجھے پتا چل گیا امیر معاویہ اس راستے سے گدرے گا ابو سالے موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے کو پتا چل جائے اس راستے سواری گدرے گی کہہ دیکھ خدا کی قسم پہلے ہی جا کے اس کے قدموں کو چھونے والی خاک میرے سر میں پڑ جائے میری خوشبختی کا سبب ہوگا وہ پھر امیر معاویہ کی بات ہم کیا سونا ہے کسی اور کو عزمت صحابہ اکرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کو کہتا ہے بھئی شہزاد ہے میں نے کہا پہلے امیر معاویہ سے تو پوچھنا اس کا ہے بھی کوئی نہ سمجھتے ہو لیکن دیر کے بعد سمجھتے ضرور لیکن دیر کر جاتے امیر معاویہ پوچھو دیرہ ہے کوئی نہیں میں اگر قرآن کی روح سے عرض کرنوں تو یدید امیر معاویہ کے رہتا ہی نہیں جا قرآن اٹھا کے دیکھ حضرت نو نے جولی پہلائی تھی کہتے دے مولا میرا بیٹا میرا بیٹا رب کہتے انہو لئی سامن نحلک تیرا نہیں نو علیہ السلام کہتے مولا میرا بیٹا میری بیوی سے میرے نکاح سے میری گود میں پلا تیم سو پچاس پرسی در رہا رب کہتے نہیں تیرا اللہ 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 حرض کرتے ہیں مولا کیوں نہیں میرا کیا وجہ ہو گئی فرمائنہو عمل غیر صالح عمل تیرے جیسے نہیں رکھتا تیرا نہیں رہا ہے میں کہتا ہوں نو کا بیٹا عمل نو جیسے نہ رکھے نہیں رہتا ان کا تو یزید بعد بخت امیر معاویہ کا کیسے رہ جاتا ہے پھر دوسری بات بھی سن اگر یزید اگر یزید اس کے اندر کوئی گناہ بھی نہ ہوتا اس کے نام اعمال میں اس کی تختی پر کوئی سیاہ معاملہ ہوتا ہی نہیں سرے سے پاک ہوتا پھر بھی حسین کے مقابلے میں شہزادہ نہیں یہ فتوہ محمد انصر قادری نے نہیں دیا یہ فتوہ فاروق آدم نے دے دیا ہے حضرت فاروق آدم سے ان کے بیٹے کہتے تھے عبداللہ بن عمر جنگ بدر جب ہوئی مسلمان تھا عبداللہ بن عمر جنگ اخندق میں مسلمان تھا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر کہتے میں جنگ بدر میں قصبل پیدا نہیں ہوا لوڑ جا جب تو اس قابل ہو گیا میدان جنگ آپ تمہیں آواز دے گا بدر میں کہتے آیا جنگ خندق میں بھی آیا پھر جہا بھی تیری عمر تھوڑی ہے کہتے میں پھر آیا جنگ عمر میں قبول کیا میرے آقا نے اور اسی سے ہمارے علماء نے مسئلہ خد کی ہے بلوگت کی عمر کیا ہے جب سار عفقہ کی کتابیں اٹھا یہ بلوگت کی صحیح عمر ہوتی کتنی ہے عبداللہ بن عمر حضرت فاروق آدم کی بارگاہ میں حاضروں کہتے ان کی باری آئے حسنین کریم ان کی زیادہ دیتے ہو مجھے تھوڑا وزیفہ کوئی شعبہ دیکھا جائے میں افضل ہوں لیکن وہ فاروق آدم جب اپنے بیٹے سے یہ بات سنتا حسن حسن کو وزیفہ زیادہ دیتے ان کو کم دیتے فاروق آدم امبر چھوڑ کے نیچے آگئے کہتے ہیں عبداللہ بن عمر مسئلہ وہ نہیں جو تُو کہتا یہ ہاں بات علی کے بیٹے کی نہیں یہاں بعد مصطفیٰ کے بیٹے کی ہے نہیں تیرا مقابلہ ہو سکتا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نہ نمازوں سے نہ روضوں سے نہ حجوں سے نہ زکاةوں سے اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا ہے حضرت امام علی مقام کی بات آئے تو گردنے ویسے ہی نہیں جکتی بندوں کی آقا ایک عنین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونا رہا تھا ذرکار نے فرمایا جو شخص میرے اہل بیعت کا حق نہ پہچانے اور جو میرے انصار مدینہ کا حق نہ پہچانے توجہ ہے نا معلوم ہے انصار کا بھی یاد ہے سبان اللہ کہوں اور جن کا یہ نظریہ ہو بھی ذرکار سمجھو بھی جن کا یہ نظریہ میں تین بندے مسلمان رہ گئے باقی رائی کوئی نہیں یا خین دن کہ چھے رہ گئے باقی رائی کوئی نہیں میں نے کہ راک کس قاد آگے آگے بھی سرکار نے فرمی وال عرب عرب والوں کا بھی حق ادا کر عربیوں کی بات آئے تو ایسے ایمونہ کھول دا رہے ایک جملے میں فرمائے جو میرے اہل بیعت کا حق نہ پہچانے انصار مدینہ کا حق نہ پہچانے عرب والوں کا حق نہ پہچانے فاہوا لے اہدا سلاس و تین میں سے ایک بندہ ہے اما منافق اما ولد زانیت اما ولدت امبہ غیر دہر سرکار نے آپ فرمائے یا وہ منافق ہے اہل بیعت کا حق نہ پہچانے منافق ہے اگر منافق نہیں پھر حرام زادہ ہے زانیہ کا بچہ ہے اگر زانیہ کا بچہ بھی نہیں تو پھر تیسری بات ضرور ہے اس کی ماں ان دنوں میں حملہ ہوئی ہے جن دنوں میں وہ پاک نہیں تھی نا پاک تھی ایام مخصوصہ میں حاملہ ہو گئی آ اب میں تمہیں بتاؤں پھر اہل بیعت کی محبت کتنی ضروری آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ داد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس یہ سرکار دو جہان صلی اللہ اللہ چچہ کے بیٹے ہیں اور خود آپ کی چچی جان کہتی ہیں میں سویتی تھی بھی عمل کے اثار مجھے نہیں معلوم تو میں نے ارز کیا سرکار مجھے پتہ نہیں چلتا آپ نے فرمائے تمہیں چلے نہ چلے آمینہ کے لال کو معلوم کہتے مجھے تزبزب ہوتا تھا تھوڑا ہے یہ پتہ ہی نہیں مجھ سرکار نے جب میرا حال دیکھا فرمایا اگر تجھے پورا پورا یقین ابھی نہیں ہو رہا تو پھر نشانیاں بھی بتا دیتے پھر فرما دی آنکھیں ایسی رکھے گا ناکھ ایسی ہوگی سلکی کے دورے دوڑتے ہوں گے گردن کے بیش لمبا داری دار تل ہوگا چھاتی بڑی چوڑی سلکار نے دور سے آتے دیکھا نا مجھ کو مقاطب کر کے فرمایا یہ عبداللہ ہے تو امہ عبداللہ ہے کہتے بچے کا نام رکھ دیا مجھے کنیت دے دی اور اور مہربان ہو گئے اپنا لواب دہن انگلی پہ لگا کے نا میرے بچے کی زبان پہ رکھتی سعاد لے جا یہ بچے بادشاہوں کا باپ ہے لے جا یہ بادشاہوں کا باپ بنے گا تاریخ اسلام کا سٹوڈنٹ کوئی یہ پوچھو حضرت عبداللہ بن عباس کی نسل نے امت محمد کی سلطنتوں پر ساڑھے چھے سو برس تک حکومت یہ عبداللہ بن عباس اور جو لوگ اصول حدیث کے نظریہ کو سمجھ تین ان کے لئے یہ نظریہ ہے کیونکہ ہر بندوں کا مسئلہ نہیں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ صحابی کو روایت کرے سرکار کا نام نہ لے اس روایت کا تعلق امور آخرت سے ہو وہ صحابی کا کول نہیں ہوتا وہ صحابی پر وہی نہیں اتر دی جو آخرت کی بات بتائے جنت میں یہ ہوگا یہ بتائے گا تب جب مصطفیٰ کی تعلیم ہو اب سنو پھر عبداللہ بن عباس کے رہے یہ حدیث پر آپ نے کان نہیں لگایا یا میں سمجھا نہیں سکا ہوا پھر پڑتا حسون سرکار نے فرما لَوْ أَنَّ حضرت عبدالللہ بن عباس کہتے لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَائِدًا وَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَسَلَّا فَسَامَا سُمَّ مَاتَا فَهُوَ مُبْغِدٌ لِأَحْلِ بِيْتِ مُحَمَّدٍ قَدْ دَحَلَ النَّار کہتے اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے اس کے زیر اثر اپنا بُل ملک چھوڑے اپنا وطن چھوڑے اپنا شہر چھوڑے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے اپنے رشتہ دار عدید و اکارب کو چھوڑے ہر شیعہ چھوڑ کر تاکہ نسیاں کے حوالے کر کے ہر شیعہ پسے پشھ ڈال کر سردومین حرم میں آ جائے دنیا سے ناتا توڑے ساری زندگی مقامِ ابراہیم اور کسی ایک رکن کے درمیان اس کی زندگی بیٹھ جائے خالی نہ بیٹھے نمازیں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے خانِ کعبے کے تواف کرتا رہے جب مرے گا اگر مرتے وقت سینے میں اہلِ بیعت کی محبت نہ ہو خدا کی قسم ببندہ جہنم میں جائے گا جہنم